میں سوچتا ہوں ایک لڑائی لوگ سبہ میں لڑنے کی ضرورت ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں تازہ ترین ابھی چار پانچ سال ہی ہوئے جب ہمارا سب سے بڑا اساسہ سٹیٹ کا سٹیٹھوٹ تین سو ستر ترڈی فائیو اے یہ اچانک آنن فانن میں ہم سے چھینے گئے اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی بجلی گرتی ہے اچانک سیاسی بجلی گرتی ہے اس مایوسی کے عالم میں میں نے وہ بل بھی نہیں پڑا تھا نیچے زمین پہ بیٹھا شاید میں زندگی میں چار گھنٹے پہلی دفعہ اور شاید پارلیمنٹ کی تاریخ میں بھی کوئی لیڈر اپوزشن یا عام ایم پی بھی چار گھنٹے زمین پہ دھرنے پہ بیٹھا اور اس کے ساتھ بات میں ساتھ ہے یہ کہ میرا باہر نکلا باشروم جانے کا اس نے کہا آپ پر تو یہ ٹیلی ویزن دکھاتا ہی نہیں کسی کو پتا ہی نہیں آپ دھرنے پہ تو پھر جا کے میں اپنی سیٹ سے میں نے کہا کہ میں بولوں گا چیرمن اجازت وہ آپ تقریریں ریاست کے سب لوگوں نے سنی اور اس کے بعد لوگوں نے ایک ہی تقریر سنی ہے تقریر میں نے چھ سات تقریریں کیونکہ وہ قانون بعد بعد میں ایک 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 کرتے آئے وہ تو انٹرڈکشن کرتے کی پاس بل جب پاس ہوا تو میں نے بہت ساری تقریریں اور فاروق صاحب نے میری ایک تقریر کا ابھی ایک پبلک میڈی میں ذکر بھی گیا تھا کہ کس طرح سے میں نے دوسروں کے سٹیٹوں کے دوسری سٹیٹوں کے مقابلے میں کہا کہ ہمارے نے کتنی ترقی کی ہے تین سو ستر میں ہی ہے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم نے ترقی نہیں کی تو میں سوچتا ہوں کہ ابھی یہ لڑائی ابھی لاجیکل کنکلوجن پہ نہیں پہنچی اس لڑائی کا یہ فائدہ ہوا کہ وزیر آزم نے اور ہوم منسٹر نے ہماری وہ ریکویسٹ منظور کی کہ سٹیٹھوڑ دیں گے جو کہ پہلے اڑا لی تھی جو جدہ جہت ہم نے ایک مہنہ کی سٹیٹھوڑ مانا لیکن آج کل جو چمنگویاں ہو رہی ہیں کہ سٹیٹھوڑ دیں گے لیکن وہ دلی جیسی سٹیٹھوڑ ہوگی پانڈیچیری جیسی سٹیٹھوڑ اور ہر فائل ہر کیونٹ کا فیصلہ لیفٹرنل گارڈنل کے پاس تو وہ ہمیں منظور دیں گلاو نے بھی آزاد کو منظور نہیں اور شاید جمع کشمیر کا ہندو مسلمان کشمیری پہاڑی گوجری کسی کو بھی وہ منظور نہیں ہم وہی ریاست چاہتے ہیں جو زمانوں سے چلتی آ رہے ہیں مغلوں کے زمانے سے بھی چلتی سکھوں کی کان راج میں بھی چلتی رہی مہاراجہ کے راج میں بھی چلتی رہی چاہے طاقت مہاراجہ کے پاس رہی ہو لیکن سٹیٹھوڑ ہی تھی ہماری اس سٹیٹھوڑ کی اس سے پہلے کے الیکشن اسمبلی کا کبھی ہو جائے چھ مہنے بعد آٹھ مہنے بعد سال بعد اور پھر اس وقت ہم کہیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ تو سٹیٹھوڑ سٹیٹھوڑ تو مل گئی گامرٹ آف انڈیا نے تو وعدہ کیا لیکن یہ کیسی یہ تو لنگڑی لولی سٹیٹ اس کے لیے میں پارلیمنٹ میں اپنی پوری طاقت اپنے پوری زبان اپنے پورے انفلنس کا استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سٹیٹھوڑ بھی لے اس سٹیٹھوڑ سے جو اس سے کنیکٹڈ چیزیں ہم سے چھنے گئی ہیں وہ بھی آئیں گے جیسے تھرٹی فائو اے اس سے کنیکٹڈ ہے تو تھرٹی فائو اے میں جب تک تھا تھرٹی فائو اے تو باہر والا زمین نہیں کری سکتا باہر والا نوکری نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری نوکرییاں محدود وہ بھی آج باہر سے آ جائیں گے تو ہمارے بچے ویسے ہی لاکھوں میں بیکار ہیں بیروزگار ہیں تو اگر اس میں بھی ہمیں ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کے بیچ میں چھوڑا جائے سمندر میں چھوڑا جائے تو ہمارے حصے میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں آئے گی مچھلیاں نہیں آئے گی نوکرییاں ہمارے ہاتھ نہیں آئیں ان بچوں کے لئے ان لڑکے لڑکیوں کے لئے ان لاکھوں لڑکے لڑکیوں کی اگر زندگی ہم نے بچا نہیں ہے ان خاندانوں کی زندگی ہم نے بچا نہیں ہے تو ہم نے ایمپلائیمنٹ صرف جمع کشمیر کی لوگوں تک ہی محدود رہے وہ کرنا ہے تو سٹیٹ تھوڑ اگر ہمیں ملے تین سو تھوٹی فائیو ایک پارلیمنٹ نے ختم کیا لیکن سٹیٹ گورمنٹ بھی قانون اسمبلی میں بنا سکتی ہے کہ وہ باہر والا نوکری نہ کرے باہر والا یہاں خود سے ایک تو وہ سٹیٹ کی اٹھ کے فائد ہے اور امیجیٹلی اس کا فائدہ ہوگا تھرٹی فائیو اے میں جو رویدان ہے جو چیزیں ہیں ہم وہ خود کر پائیں چوتھی بہت امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری بجلی ہے بجلی جمع کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کا پورا سال رہے گی دریاؤں میں پانی پورا سال رہے گا تو بجلی پیدا ہوگی بدقسمتی سے مسلسل دو سالوں سے دو سالوں سے مارچ کے مہنے یا اینڈنگ خروری میں بارگ گر رہی ہے جس کی عمر ایک مہنے یا ڈیڑھ مہنے سے زیادہ نہیں ہے اور ہم شکار ہو رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے وہ بھی ضرور تھے اس کے لیے لڑائے لڑنی ہیں پرائیمس صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہاں آئے تھے تو مجھے جمہو میڈیا نے بھی پوچھا کشمیر میڈیا نے بھی یہاں پوچھا کہ آپ پی ایم سے کیا چاہتے ہیں میں نے کہا ایک ہزار یا دو ہزار میگا وارڈ کا تھرمل پروجیکت جمہو میں ایک یا دو ہزار میگا وارڈ کا تھرمل پروجیکت کشمیر میں کیونکہ کانگریس کے وقت میں میں نے منظور کرایا تھا ایک ہزار میگا وارڈ کا جمہو میں لہن اس کے بعد میں جب میں سی ایم تھا لیکن میں سیم سے ہٹا تو اس کے بعد اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں فالو آپ نہیں ہوا تو وہ ضرورت اگر ہمیں جمعہ کشمیر کو اس اندھیرے سے نکالنا ہے اور سردی سے بچنا ہے تو اس کے لیے تھرمل پروجیکٹس کی پاور پروجیکٹس کی یہاں ضرورت ہے